الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابی کا یا حبیب اللہ السلاة والسلام علی کا یا نبیش اللہ وعلی آلکہ وصحابی کا یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے راستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا سلول الحبیب صلی اللہ علیہ محمد مدری جینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سورس ایک عالم دین مارکٹ میں گئے آج انہیں کچھ بکس خریدنی تھی کتاب کی دکان میں داخل ہوئے کتابوں کو دیکھ رہے تھے ایک جگہ پہ رکے اور کتاب ہاتھ پہ پکڑی اور اسے کھول کر ورک گردانی شروع کی یعنی اسے پڑھنا شروع کیا اگدم حیران رہ گئے کہ یہ تو ان کی اپنی تحریر ہے یہ تحریر انہوں نے لکھی تھی اور جب ایک دم پھر ٹائٹل کو دیکھا کسی اور نے ان کی پوری تحریر اپنے نام کے ساتھ چھپوا کے کتابی صورت کے اندر دکان پہ بھی رکھ دی تھی this is plagiarism یعنی تحریر اور مضمون کی چوری ایسی جگہ جہاں آپ سے امید کی جاتی ہو کہ آپ خود سے سوچ کر creative mind کے ساتھ کوئی تحریر لکھیں گے اور کوئی مقالہ شائع کریں گے یا کوئی research paper شائع کریں گے اور وہاں آپ اس مضمون کو چوری کر کے پیش کریں کسی جگہ سے چوری کر لیں یا کوئی copy paste کر لیں نکل کر لیں اس سے انگلیش میں plagiarism کہا جاتا ہے اکثر کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ جملہ حقوق بھاک مصنف محفوظ ہیں یا یہ کتاب کسی کو چھاپنے کی اجازت نہیں یہ اسی کی طرف identify کر رہے ہیں ایک professor صاحب کہتے ہیں جناب میں classroom میں داخل ہوا اور میں نے بچوں کو کچھ کام کرنے کے لئے دیا تھا ان سے جب واپس مانگا کس کس نے کام کیا ہے ایک بچے نے کھڑے کے کام مجھے دیا میں نے کام پڑا پہترین تھا presentation بھی اچھی تھی statistics عداد و شمار بھی بڑے اچھے سے لکھے ہوئے تھے لیکن مجھے کچھ شک گزرا کہ اس کا material کہاں سے لیا گیا یاد رکھئے اصول ہے academics کے اندر کہ جب بھی آپ کوئی article کو research paper یا تحریر لکھتے ہیں تو ایک software میں اس کو submit کرواتے ہیں ایک software سے اس کو گزارتے ہیں تو یہ فوراں پتا چل جاتا ہے کہ اس مضمون کا کتنا حصہ آپ نے چوری کیا ہے اور کتنا خود لکھا ہے 15% کی اجازت ہے مختلف ملکوں میں یہ percentage بدل جاتی ہے اور جب اس software کے ذریعے اس بچے کے مضمون کو گزارا گیا تو پچا چلا 70 سے 75 فیصد وہ مضمون نکل کیا گیا تھا اور اب تو ایسے چیٹ بوٹس آ چکے کمپیوٹر پر کہ سارا کام خود کر دیتے ہیں ان کو بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ اس سے problem ہوتی ہے اور مسائل ہوتے ہیں ایک آپ کو حیران کن بات بتاؤں ایک قانون کا ماہر نے مجھے بتایا کہ ہمارے پاس ایسے software بھی ہیں کہ ساری کی ساری قانون کی کتابیں آپ اس software میں ڈال دیں اور اب جو case آپ کے سامنے آیا جس پر آپ نے ڈالت میں بات کرنی ہے آپ اس software کو کہیں اس case سے متعلق سارا relevant مواد وہ ساری کتابوں سے نکال کے آپ کے سامنے رکھ دے گا بلا شبہ یہ ایک اچھی چیز ہے کہ professionalism کے اندر آپ کو آسانی ہو گئی اب آپ کم وقت میں زیادہ productive ہو سکتے ہیں لیکن تعلیمی میدان میں اور ایسی جگہ جہاں پر واقعی کوئی نئی چیز چاہیے تھی جہاں آپ کو اٹھ کر محنت کرنی تھی اور محنت سے ہی آپ نے سمرنا تھا وہاں یہ پسندیدہ نہیں ہے آئیے جو بات ہم نے سنی یہ سوالے سے ماہر کی رائے لے لیتے ہیں پلیجرزم کی reasons کیا ہیں اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ایک انسان کی psychology کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر کوئی بھی article ایسا دیا گیا جس میں اس شخص کا interest نہیں ہے وہ comfortable نہیں ہے اس کی knowledge نہیں ہے یا وہ شخص پلیجرزم کو بہت زیادہ lightly لے رہا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا وہ یہ سمجھے گا کہ اگر میں کہیں سے بھی کوئی بھی چیز copy paste کر دوں تو پتہ نہیں چلے گا یہ کونسا اتنا بڑا جرم ہے تو اس کو protect کیسے کیا جائے اس کو روکا کیسے جائے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا تھوڑا سا لوگوں کے mind پر کام کرنے کی ضرورت ہے classes میں students کو بتانا ہوگا کہ یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہیں کیونکہ کسی بھی جرم کے بارے میں اگر پہلے سے ہی آپ بتا دیں کہ آپ کا یہ test ہو رہا ہے اور اس میں ہو سکتا ہے آپ یہ یہ چیزیں adopt کرنے کی کوشش کریں تو یہ ساری چیزیں پکڑی جائیں گی دوسری چیز کیا ہے اب ایک شخص سے اس کے اندر جو writing capacity ہے اور اس کی capability ہے وہ ہی نہیں ہے تو اب وہ ایک skill کے قابل نہیں ہے اور اس کو آپ اسی چیز کو کرنے کے لیے بول رہے ہیں کہ آپ نے اس پہ پانچ سو لفظ یا پانچ ہزار words کا article لکھنا ہے تو پھر وہ کیسے لکھے گا تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ students کی جو writing capacity ہے writing skill ہے اس کو بھی improve کرنے کی ضرورت ہے آپ نے سمجھا تو بہت اچھا دیا ایک topic لیکن اس کو لکھنے کی capability اس student کے اندر develop نہیں کی تو پھر وہ کیسے ہوگا تو یہ بھی تھوڑا سا ہمیں classroom level پہ کام کرنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا اس چیز پہ focus کرنے کی ضرورت ہے تو جب ہم ایک student کو اچھے طریقے سے aware کر دیں گے اس کو اس چیز کے لیے ان skills کو اس کے اندر develop کر دیں گے تو پھر یہ چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے روک سکتے ہیں artificial intelligence کو use کر کے آپ ضرور اپنے کام کو آسان کر سکتے ہیں وہاں سے آپ کو ایک idea مل جائے گا ایک theme مل جائے گا لیکن اسی کو آپ نے copy paste کر دیا تو یہ انسان اپنے دماغ کو زنک لگا رہا ہے اپنے دماغ کو استعمال نہیں کر رہا جو artificial intelligence ہے اس کے پاس limitations ہیں انسانی دماغ کے پاس limitations نہیں ہیں پڑھائی کا education کا studies کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے دماغ کو استعمال کرنا سیکھ لے right questioning کرنا سیکھ لے اور یہ چیزیں کب آئیں گی جب آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں گے تھوڑی سی محنت کریں گے آپ نے article تو لکھوا لیا AI's کے ذریعے لیکن اب آپ اس میں بیٹھ کے اپنے حساب سے کچھ changes کریں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا ایک تو آپ نے وہ پورا article پڑھ لیا اور دوسرا آپ نے اس کو customize کر لیا تو اس کے ذریعے آپ ایک اچھا results produce کر سکتے ہیں بڑی پیری بات کی جناب بلا شبہ ایسے ہی ہونا چاہیے technology ہمیں assist کرے نہ کہ ہمیں depreciate کرے professor صاحب کے نزدیک جن کے ہم نے پہلے مثال دی تھی انہوں نے یہ بتایا اور بہت سے ماہرین تعلیم کی بھی یہ رائے ہے کہ اس جدید دور کے اندر طلبہ میں creativity یعنی کچھ نیا بنانے کی صلاحیت وہ کمزور پڑتی چلی جا رہی ہے اور جب بھی ہم classroom کے اندر کوئی نئی coding یا فارمولا یا کوئی نئی چیز طلبہ کو کرنے کے لیے دیتے ہیں تو ان کے موبائل فون نکلوا کے سامنے رکھ دیتے ہیں وائی فائی بند کروا دیتے ہیں تاکہ وہ cheating نہ کر سکیں اور chatbots جو مختلف قسم کے language learning models آئے میں ہیں ان سے چیز کو چرا کر ہمیں پیش نہ کریں انسانی دماغ در حقیقت ایک بہت complex machinery ہے 86 billion neurons یعنی 86 arab neurons کا ایک structure ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ انسانی دماغ سے اپنے اس دماغ سے بہترین output لیں تو اس کو چلاتے رہیں جیسے پانی اگر کھڑا ہو جائے بو آ جاتی ہے چلتا رہے گا تو صحیح رہے گا اس وقت بچوں اور بڑوں میں جو بڑی خطرناک چیز سامنے آ رہی ہے وہ ہے short attention span یعنی توجہ دینے کا زیادہ وقت نہیں ہے یہ چھوٹی چھوٹی ریلیں ایک منٹ تیس سیکنڈ والی دیکھ دیکھ کے اب بڑی چیز کی اوپر فوکس کرنا وہ ان کے لئے تھوڑا مشکل ہو رہا ہے یاد رکھئے انسانی دماغ بہت زیادہ emotional fluctuation وہ برداشت نہیں کر سکتا ایک لمحے آپ دیکھتے ہیں کہ جناب جنگ کا میدان ہے اگلی لمحے آپ دیکھتے ہیں dishes پڑی ہوئی ہیں اگلی لمحے آپ دیکھتے ہیں کوئی خوبصورت مقام ہے سہر و تفریق کے لئے emotional fluctuation اتنی زیادہ جب آتی ہے انسانی دماغ پریشان ہو جاتا ہے آپ scrolling کرتے چلے جاتے ہیں اور تھوڑے دیر کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے وقت بہت زائع ہو چکا ہے تو جناب طلبہ کو متعلقی عادت ڈالنی چاہیے ایک research کے مطابق 75 فیصد university graduates وہ university کے بعد کتابیں نہیں پڑتے ایسا نہیں ہونا چاہیے یاد رکھئے سوال پرانے ہیں ہمیں جواب نئے چاہیے وہی موضوعات ہیں جو بہت عرصے سے discuss ہوتے چلے جا رہے ہیں لیکن پی ایچ ڈی میں ایم فل میں یا وہ تعلیم جو investigative ہوتی ہے عالی تعلیم ہوتی ہے اس کے اندر ہم امید کرتے ہیں کہ پرانے سوالوں کے کوئی نئے جوابات کوئی نئی چیز یہ طالب العلم لے کر آئے گا تاکہ انسانیت کو مزید فائدہ ہو سکے اور اگر یہی حال رہا تو ہو سکتا ہے ہمارے پاس ماہرین اور specialist کم ہو جائیں ہاں Islamic point of view سے مختلف پرانی کتابوں کے اندر سے وہ جواہر وہ موتی وہ ڈھونڈنا انہیں ملانا مکس کر کے کسی ایک جگہ پر اکٹھا کرنا یہ ایک الگ سے فن ہے جو کہ ماہر علماء ہی کرتے ہیں اور ایسی جگہیں جہاں اس چیز کی سختی ہے بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پر پلیجرزم کے اوپر سزائیں ہیں اگر کوئی سٹوڈنٹ بار بار ایسا کرتا ہے تو دیکھا جا وہ بدنام بھی ہو جاتا ہے اسادزہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے تو ایسا ہی کرنا ہے اور اگر آپ copy rights violation کریں مصنف کی بغیر اجازت کہ اس کے مضمون کو چھاپیں آگے پیش کر دیں تو اس کی بھی سزائیں موجود ہیں اور تعلیمی میدان میں تو نہیں آج کل سوشل میڈیا پر اس کا برا trend چلا ہوا ہے کہ جو تحریر آئی یا جو stuff آئے اس کو آگے کر دیتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مصنف نے اجازت دی ہوئی ہے کہ میری اس تحریر اور میرے content کو آپ آگے نکل کر سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نکل کرنے لگیں تو مصنف کا نام اور حوالہ ساتھ دے دیں تاکہ دل میں بات نہ آئے امام سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے دیکھو کہ میں اپنی تصنیف میں کوئی ایسی بات لکھتا ہوں تو علماء میں جو اس کے قائل ہوتے ہیں ان کی طرف اس کو منصوب کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ اس کی کتاب کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں جس میں وہ کال مذکور ہوتا ہے یعنی ریفرنس دے دیتا ہوں ایکچلی ان دس موڈرن ایرا وی آر آل فائٹنگ فر کانٹینٹ آپ دیکھیں نا آج کے اس دور میں کانٹینٹ کی فائٹ ہے کہ کیا چیز کلپ بنا کر دینی ہے مختصر انداز میں دی جائے بڑا سجا سوار کے دی جائے ایسی بات ہو جو بلکل نہیں ہو الفاظ کے اندر بھی بڑی رنگہ رنگی ہو تو کانٹینٹ رائٹر وہ ایکچلی تین کپیسٹیز میں لکھ رہا ہوتا ہے یا تو فرینڈ بن کر دوسروں کو دوست بن کے سمجھا رہا ہوتا ہے یا ٹیچر بن کے استاد بن کے سکھا رہا ہوتا ہے یا انٹریٹینر بن کے یعنی ان کو کسی قسم کا کرتب وغیرہ دکھا رہا ہے یا مزاق کا کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو بہرحال ہم جب کانٹینٹ لکھیں گے تو یقیناً اس میں مزاق مسخری کسی کی دلازاری غیبت یا ایسے گناہوں سے بچیں گے لیکن علمیہ یہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کانٹینٹ لکھنے والے انہی باتوں کو سر فہرست پر رکھے ہوئے ہیں بہرحال کانٹینٹ لکھتے ہوئے یا بولتے ہوئے اس بات کا خیال رکھئے گا ایسا نہ ہو کہ وہ کانٹینٹ گناہ جاریہ کا سبب بن جائے یعنی آپ تو دنیا سے چلے جائیں لیکن وہ کلپ وہ تحریر گھومتی جائے سردوں کو کروس کرتی چلی جائے لوگ اس کو پڑھتے یا دیکھتے چلے جائیں اور آپ کو نقصان ہوتا چلا جائے جو بات ابھی ہم نے سنی اس حوالے سے آئیے روحانی علاج کے ماہر کی رائے لے لیتے ہیں مدنی چینل کے ناصرین چوری یہ مختلف صدیقوں سے ہوتی ہے کوئی پیسے کی چوری کرتا ہے کوئی مال کی چوری کرتا ہے کوئی بلا اجازت کسی کی کوئی چیز اٹھا کر لے جاتا ہے اور اپنے مصرف میں اپنے استعمال میں لانا شروع کر دیتا ہے اچھا اسی طرح کوئی کسی کی تحریر کو چرا لیتا ہے کوئی کسی کے نام کو چرا لیتا ہے کوئی کسی کے بران کو چرا لیتا ہے تو مختلف طریقوں سے چوریاں لوگ کر رہے ہوتے ہیں اب اس سٹوری کے اندر جو ہم نے ملاحظہ کی بات کہ وہ لوگوں کی تحریریں چوری کرتا تھا لوگوں کی تحریر ان کا علمی مواد چورا لیا کرتا تھا تو آئیے ناظرین آج انشاءاللہ کریم میں ایک ایسا وضیفہ عرض کرنے لگا ہوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تحریرات کے بھی حفاظت رہے علمی مواد کی حفاظت رہے کوئی دوسرا اپنے نام سے اس کو آگے شیئر نہ کریں تو اس کے لیے ایک ایسا وضیفہ میں عرض کرتا ہوں اس کے دو فائدے حاصل ہوں گے ایک تو مال و اسباب کے بھی حفاظت رہے گی اور اسی طرح جو آپ کا علمی مواد ہے جو آپ کی تحریرات ہیں الحمدللہ عزوجل وہ بھی چوری ہونے سے محفوظ ہو جائے گی اس کے لیے آپ کو یہ وضیفہ پڑھنا ہوگا اسم جلالت اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ انچاس مرتبہ فوٹی نائن ٹائم اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنے مال و اسباب پر آپ اپنی تحریر پر دم کر دیں الحمدللہ عزوجل آپ کے مال و اسباب کی آپ کی تحریرات کی آپ کے علمی مواد کی الحمدللہ عزوجل حفاظت رہے گی اور یاد رکھئے کہ ناظرین دیکھیں وضائف بھی ہم نے پڑھنے ہیں اور ساتھ ساتھ حفاظتی اقدامات اور حفاظتی تدابیر بھی ہم نے اختیار کرنے ہیں اور کوشش کریں کہ جو بھی تحریر رکھ لیں اور کوشش کریں کہ جو بھی دینی تحریر لکھیں دینی کتاب لکھیں خالصتا رضا الہی عزوجل کے حصول کے لیے لکھیں اور اللہ پاک کے حفظ و امان میتے دیں انشاءاللہ کریم آپ کی آپ کے مال و اسباب کی آپ کی تحریرات کی آپ کی علمی مواد کی حفاظت رہے گی واللہ خیر الحافظین اور اللہ پاک کی سب سے بہتر حفاظت فرمانے والا ہے بہت زبردست آپ نے رشادات فرمائے اللہ ان پر عمل کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے جو آج ہم نے بات سنی اس بات پر آئیے عالم دین کی رائے لے لیتے ہیں کوئی بھی عمل جب مہارت سے کیا جاتا ہے تو اس میں برکت ہوتی ہے یہ شعبے کے ساتھ بھی ایک طرح کی خیانت ہے اپنے ادارے کے ساتھ خیانت ہے اپنی ذات کے ساتھ خیانت کہ بندے میں وہ مہارت ہی پیدا نہیں ہے کہ جس کا وہ اظہار کر رہے ہیں اور روایتوں میں اس بات سے منع کیا گیا کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے ہم اس کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں خدا نہ خاصتہ ایک ڈاکٹر ہے اس نے تحقیق کرنی ہے اگر کہیں سے نقل مار کے لکھے گا تو اس کی اپنی تحقیق تو کشنا ہوئی اب جب دوسروں کا علاج کرے گا تو کیسے کرے گا اسی طرح ایک انجینئر ہے وہ مشینری درست کرتا ہے کسی چیز میں فارڈ تلاش کرتا ہے تو جب اس کی اپنی مہارت نہیں ہے تو وہ کیسے تلاش کرے گا یہ اس کے لیے انتہائی مشکل ہو جائے گا تو یہ ایک طرح کا دھوکہ ہے یہ خیانت ہے اپنی ذات کے ساتھ اپنے ادارے کے ساتھ اور جنہوں نے پڑھنے کے لیے بھیجا ان کے ساتھ اور بعد میں جو لوگ ان کے ساتھ متعلق ہوں گے ان کے ساتھ بھی ایک طرح کی خیانت ہے بندے کو مہارت ہونی چاہیے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے ایک عدیس مبارک میں یوں اس طرح آتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی جب کام کرے تو اس کام کو مہارت کے ساتھ کریں اور مہارت تو تب ہی آئے گی کہ جب اس میں تحقیق کریں گے واقعی اس میں ڈیپ لی اتریں گے اور وہ ہماری اپنی ایک تحقیق ہوگی اپنی محنت کے ساتھ اور اپنی کوشش کے ساتھ اپنی ذات کے لیے غنیمت سمجھتے ہوئے محنت کرنے چاہیے تاکہ دھوکہ دہی نہ ہو اور پھر جب استاد تو استاد ہوتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹاپک کہاں سے لیا گیا ہے یہ جملہ کہاں سے لیا گیا ہے یہ جزیات کہاں سے اٹھائے گئے ہیں استاد کی نظر ہوتی ہے وہ استاد ایسے تو نہیں بن جاتا جب استاد نے دیکھ لیا پھر پنش کیا تو پھر کیا ہے انسلٹ ہوئی اب جب یہ انسلٹ ہے تو یہ اپنی ذات کو گویا زلت میں ڈالا اور اپنی ذات کو زلت میں ڈالنا جان بوجھ کر اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی ان واقعات سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے اور جو شریعت کے اصول ہیں اس کے مطابق چل کر زندگی کو بسر کرنا چاہیے کہ اسی بھی کامیابی ہے تو ناظرین پلیجرزم سے بچیں کانٹینٹ کو چوری کرنے سے بچیں اپنی صلاحیتوں کو زنگ نہ لگنے دیں سوچیں گہرا مطالعہ اور تجربہ کار لوگوں کی صوبت اختیار کریں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا مدنی چینل دیکھتے رہیں